جی اسلام علیکم کیف ایٹ آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں لیکچر نوبر سیمنٹی ایٹ آج کے لیکچر میں ہم کیا سٹڑی کرنے جا رہے ہیں کل ہم نے پلیننگ ایکٹیوٹیز ڈسکس کی تھی اس میں ہم نے یہ سکھا کہ آڈیٹر ایکچولی پروسیجر کو پروسیجر LOOK form کرنے سے پہلے پلیننگ کرتا ہے پہلے پلیننگ کرتا ہے پروسیجرز کی کسکا آپ پروسیجر کو پروسیجر کو پرفام کرتا ہے پلیننگ کرنے میں دو ڈاکومنٹ پر کرتا ہے آڈیٹر ایک آڈیٹریز ڈیٹر آڈیٹر سٹر composed یہ پورے اس میں ایسے میٹرز لکھے جاتے ہیں inement کئے جاتے ہیں جن کا effect پورے آڈیٹ بھی ہوتا ہے اور آڈیٹerdپلین میں ایسے میٹرز پلان کیے جاتے ہیں ڈاکومنٹ کیے جاتے ہیں جو کہ انڈویجول ایریا سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں آرڈر سٹریٹجی ایک براڈ ڈاکومنٹ ہے آرڈر پلان ڈیٹیل ڈاکومنٹ ہے آرڈر سٹریٹجی پہلے ڈیسائیڈ کی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں آرڈر پلان پر بیئر کیا جاتا ہے آرڈر سٹریٹجی ایک آرڈر پہ ایک ہی ہوگی آرڈر پلان ایک سے زیادہ ہوں گے جتنے ایریاز ہیں ہر ایریا کا لائدہ آرڈر پلان ہوں گا تو ہم نے یہ سیکھا اس کے بعد کہ آرڈر پلان میں کیا چیزیں لکھی ہوتی ہیں آرڈر پلان میں ہر ایریا سے ریلیٹڈ ہر ایریا فائنینشل سٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ تین چیزیں لکھی ہوتی ہیں رسک اسیسمنٹ پروسیجر سبسٹینٹی ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینٹی پروسیجر ٹھیک ہے اور اس کی ایگزیمپل کے طور پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ چیپٹر ٹین میں ایریاز آرڈر پلان آرڈر پروگرام ہیں اور اس میں ہر ایریا کے لئے الادہ آرڈر پروسیجر بتائے گئے ہیں آرڈر پلان بھی اسی طریقے سے ہوتا ٹھیک ہے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ چیپٹر ٹین میں ہر ایریا کے صرف بتائے گئے ہیں اس کے رسک اسیسمنٹ پروسیجر اور ٹیسٹ آف کنٹرول نہیں کیونکہ وہ الادہ چیپٹر میں لیکن پھر بھی آپ جگر چیپٹر ٹین میں ہر ایریا کے کچھ پروسیجرز کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا آرڈر پلان یا آرڈر پروگرام میں اس طرح کے پروسیجرز لکھے ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو دو ایریاز دیئے تھے ایک ٹریڈ رسیویبلز اور ایک ٹریڈ بے شاہبہ تو اتھا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیے کتنے ایسے سرونٹس ہیں جنہوں نے صرف ریڈ کیا اور کچھ بھی نہیں کرنا تھا یاد کرنے کا صرف ریڈ کیا نہیں دیکھنا نہیں تھا صرف صرف دیکھنے والے نہ ہاتھ اٹھائیں جنہوں نے دیکھ کے ریڈ بھی کیا ہے سارا اس کو کمل سے آٹھ نو سرونٹ ہے صرف کیوں نہیں ریڈ کیا آپ نے کیوں نہیں ریڈ کیا چلیے بہرحال تو یہ ہمارا آڈٹ بلین تھا جس میں ریسک اسیسمنٹ پروسیجرز بھی ہے جس میں ٹیسٹ آف کنٹرولز بھی ہے جس میں سب سینٹی پروسیجر بھی ہے آڈٹ سٹریٹجی میں کون سے میٹرز لکھے جاتے ہیں آڈٹ سٹریٹجی کی ڈیفرنٹ ہیڈنگز ہوتی ہیں ہر ہیڈنگ میں کچھ نہ کچھ میٹرز لکھے جاتے ہیں لیکن ایک چیز کومن ہوگی سب ہیڈنگز میں کہ وہ میٹرز ایسے ہیں جو کہ اوور آل نیچر کے ہیں جو سارے آڈٹ کو افیٹ کرتے ہیں جیسے لکھا جائے گا کریکٹریسٹکس آف آڈٹ انگیجمنٹ ڈیر ڈیٹرمنیٹ سکوپ کہ ہماری انگیجمنٹ جو ہم پرفارم کرنے جا رہے ہیں یہ کس قسم کی ہے کس قسم کی ہے انگیجمنٹ کے بارے میں انفرمیشن ہوگی کس انڈسٹری کا کلائنٹ ہے اس کا اپلی کیا ریپورٹنگ فریمورک میں کیا کہہ چاہیے ہیں شامل ہے ایکسپیکٹیڈ کوریز ہماری کیا ہوگی سپیشلائز نالیج ریکوائیڈ ہے کے نہیں انٹرنل آڈٹ کو یوز کرنا ہے کے نہیں کرنا آئیٹی سکیلز کی ضرورت پڑے گی کے نہیں کلائنٹ ہمیں ڈیٹا کب آویلبل کرے گا اور انکوائری بگارہ کرلیے پرسونل کی بیلی بیلیٹی کب ہوگی یہ چیزیں ہیں کریکٹریسٹریس آف انگیزمنٹ ڈیٹرمین ایٹس سکوپ آپ کو دہا تھا سٹریٹیجی میں اہم الفاز کیا ہے سکوپ ٹائمینگ اینڈ ڈیریکشن اور پھر دیس فردر گائیڈز باوڈ ڈیویلپمنٹ آڈٹ پلان اور آڈٹ پلان میں اہم ورز کیا ہے نیچر ٹائمینگ اینڈ ایکسٹ آڈٹ پلان اب جارا اس کو ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں ان کریکٹریسٹک سکوپ کیسے ڈیٹرمین ہوتا ہے ان کریکٹریسٹک سکوپ کا مطلب کیا ہے اور ڈیٹر نے کیا کیا کام کرنا ہے انڈسٹری کیا انڈسٹری تو انڈسٹری کلائنٹ ڈیفرنٹ ہو ہمارے سکوپ پر پڑتا ہے بلکل پڑتا ہے بینکنگ سیکٹر میں ہمارا کلائنٹ ہے ہمارا سکوپ کچھ اور ہوگا انشورنس سیکٹر میں سکوپ کچھ اور ہوگا جیسے سٹیچوٹری آڈٹ میں ہمارے سکوپ میں فائنینشل سٹیڈمنٹ کے ساتھ چار ایڈیشنل میٹرز کے اوپر اپینین دینا بھی شامل ہوتا ہے لیکن اگر ہمارا کلائنٹ سول پروپائیٹر پارنرشپ ہے تو اس انڈسٹری تو انڈسٹری ہمارا اپنی کیبل فلانچ ریپورٹنگ فریم ورک بھی ڈیفرن ہوتا ہے جیسے سول پروپائیٹر شیپ اور پارٹنرشپ ہے ہمارے آڈٹ کلائنٹ ہمارے فریم ورک میں صرف ہوسکتا آئی آئی آفر شامل ہو لیکن اگر ہمارا کلائنٹ ایک بینکنگ کمپنی آڈینس بھی شامل ہے ہمارا کلائنٹ ایک انشورنس کمپنی ہے انشورنس آڈینس بھی شامل ہے سکوپ میں کیونکہ ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اوپر ڈیفرنٹ کلائنٹ کے اوپر ڈیفرنٹ ریگولیشن اپلائی ہوتی ہیں تو ہمیں آڈٹ شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھنا نہ چاہیے کہ جس کلائنٹ کا آڈینٹ کرنے کے لیے جا رہے ہے کس انڈس ٹی میں ہے اس کے اپنی کیونکہ فنانش پوڑی فریم مرک میں کیا شامل ہے اسپیکٹی آڈیٹ کوریز کیا ہے یہ پوائنٹ ہے ایسے کلائنٹ کے لیے جن کی ڈیفرنٹ برانچیز ہوتی ہے کیا ہمارے کچھ پریکٹیکل ایسے کلائنٹ ہوتے جن کی ڈیفرنٹ برانچیز ہیں for example banks کی برانچیز ہوتی ہیں اور insurance companies کی برانچیز ہوتی ہیں offices ہوتی ہیں اور restaurants brands ان کی ڈیفرنٹ برانچیز ہوتی ہیں colleges کی ڈیفرنٹ سرویس وغیرہ ان کی ڈیفرنٹ تو ہمارے کچھ سارے نہیں لیکن کچھ کلائنٹ ایسے ایگری کرتے ہیں جس کی ڈیفرنٹ برانچیز اچھا سوچ کے بتائیے ہمارا سیمپلنگ کا کنسٹ کیا کہتا ہے کہ ہمیں ساری کی ساری برانچیز کے اوپر ایک جیسے پروسیز پر فارم کرنے چاہیے کہ ہمیں کچھ برانچیز کو اوپر زیادہ پروسیز کچھ کے اوپر کم پروسیز پریکٹیکل ہم کیا کرتے ہیں ہم جتنی برانچیز ہوتی ہیں ہم کو کمپوننٹ بھی کہتے ہیں ہماریٹ میں کمپوننٹ کمپوننٹ اڈیٹر اسی وجہ سے نام پڑا کہ برانچیز کو کمپوننٹ بھی کہتے ہیں ہم جب برانچیز رسک بھی نہیں تو ان کو ہم کبر نہیں کرتے بلکہ صرف پروسیز کر لیتے ہیں ہیڈ آفیس میں بیٹھ کے کوئی پروبلم نکلے تو فردر انویسی گیٹ کرتے ہیں ورنہ کام ختم تو ایکسپیکٹیڈ آڈیٹ کبریج میں ہم یہ ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے ہماری کبریج کتنی ہمارے کلائنٹ پہ اس کلائنٹ پہ کوئی ایسا آریہ ہے جس کو ویریفائی کرنے کے لئے سپیشلائز نولیج یا سکل کی ضرورت ہوگی اگر ہے تو ہمارے پاس بھی سپیشلائز نولیج یا سکل ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے سکوپ میں اسے ویریفائی کرنا بھی شامل ہوگا اور اگر نہیں ہے ہمارے پاس سپیشلائز نولیج یا سکیل تو کسی ایکسپرٹ کو یوز کرنا کیا کلائنٹ 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 چپٹر میں چیز سکھی تھی ہمارے ہر آرڈیٹ کلائنٹ 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 نہیں ہوتا لسٹڈ کمپنیز کے لئے ریکوائیڈ ہے انلسٹ کمپنیز کے لئے ریکوائیڈ نہیں تو اگر ہمارے سوچ کے بتائیے گا اگر کلائنٹ 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 ہے اور ہم اس کے وقت کو یوز کرنا چاہتے ہیں کیا ہمارے سکوپ میں انٹرن آرڈ کے فالے سے رسپانس بلگیٹیز ہوں گی بلگو سکوپ میں شامل ہو جائے کہ نہیں اگر کلائنٹ آئیٹی سسٹم یوز کر رہا ہے کلائنٹ اگر آئیٹی سسٹم ہمارے ایک چیپٹر کی بیس آپ کو بتا رہا ہوں تو آئیٹی سسٹم چونکہ کلائنٹ کے انٹرنل کنٹرول کا حصہ ہے آئیٹی سسٹم کلائنٹ کلائنٹ سسٹم کی بھی تیسٹنگ اور تیسٹنگ کریں گے وہ بھی ہمارے سکوپ میں شامل ہے ہم یہ نہیں کہیں ہم تو آئیٹی سے دور دور کا واسطہ ہمیں کیا کمپیوٹر کس قسم ہے ترانس میشن کس طریقے سے ہو رہی ہے انکرپشن کیا ہے سائیفر کیا ہے ہم تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو صرف کونٹ کو رہ نہیں کیا سکتے اگر کلائنٹ آئیٹی سسٹم مجھے یہ بتائی بینک کرنے کے لئے جائیں گے کیا ایٹی ایم کی چیکنگ کریں گے جب کس کس ٹرانز ایکشن کرتا دس ہزار کی تو دس ہزار کی ٹرانز پرسونل این ڈیٹا کلائنٹ کب اویلیبل کرے گا ٹھیک ہے کس طریقے سے ڈیٹا مینڈین کر رہا ہے اور اگر ہمیں انفرمیشن کی ضرورت پڑے گی تو کبھی بھی کلائنٹ پرسونل سے جا کے انکوائر کر سکتے نوربلی اس ٹیپ میں کلائنٹ ہمارے ساتھ ہے اگری کر لیتا سر ہم آپ کو انفرمیشن ساری انفرمیشن آپ کو پندرہ جنوری کو ہم فائنینشل سٹیٹمنٹ اور دوسری انفرمیشن پروائیڈ کر دیں کلائنٹ دس بارہ دن پریکٹیکل یاد رکھے لیتا ہے اسے کچھ اڈیس کرنی ہوتی تو یہ ہمارے پوائنٹ کیا بتا رہے ہمیں سکوپ سکوپ سمرا ہم نے کیا کیا کام کرنا اس میں کسی بھی پوائنٹ کو اٹھا کے دیکھ لے وہ آپ کو یہ بتا رہا ہوگا کہ آپ کے پروسیجر کو افیٹ کر رہا ہوگا سکوپ کو بتا رہا ہوگا کہ آپ نے اپنے اڈیڈ میں کن یہاں پہ آئے گا اگر ریلائے کرنا ہے تو ڈیٹیل پروسیجر کیا پرفارم کرنے ہیں ریپورٹنگ کنسیڈریشن اس سے مراد سب سے ہم چیز تو ڈیڈ لائن ہے ریپورٹنگ ٹائم ٹیبل آڈیڈ ریپورٹ کس ڈیٹ کو دی جائے گی یہ پھر پیریار ڈیریکٹرز اور مینجمنٹ کے ساتھ میٹنگ پلان کی جاتے ہیں کچھ میٹنگ ہوتی ہے نا ہم جنیر ٹیم میمبر کلائنٹ کے جنیر ستاف کے ساتھ کبھی بھی میٹنگ کر سکتے ہیں لیکن سی ای ای سی ای جیسی جو پوزیشن ہوتی ہیں ہوس ای بڑی کم نی وہ اتنے فارغ نہیں ہوتے کہ وہ ہمیں جس وقت بھی پروبلم ہوں ہم جائے ان کے پاس ایک ایک گھنٹہ دو گھنٹے ڈسکشن کے لئے بیٹھ سر آپ ہمارے ساتھ ویکلی اگری کر لیں ٹائم ٹیبر ہماری فارج ہر فرائی دے کو ہر ٹیوز دے کو میٹنگ ہوگی جس میں جو بھی پوچھنے ہوگے جو بھی پروبلم ہوگی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کر لی جیگا تو یہ ہم ڈائریکٹر اور مینجمنٹ کے ساتھ جو پریاد میٹنگ ہے وہ اگری کر لیتے ہیں ڈسکشن مینجمنٹ کے ساتھ جیسے ڈسکشن پلان کر لیتے ہیں ریگارڈنگ ٹائم ٹائم اوف ریپورٹ اور ادھر کمیونکیشن کسی قسم کی جو ریپورٹ ہم نے مینجمنٹ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یا ڈائریکٹر کے ساتھ شیئر کرنی ہے ریپورٹ صرف آڈیٹ ریپورٹ آڈیٹ ریپورٹ اوپر بتا دی یہاں پہ پھر کس ٹائپ آ ٹائم آف ریپورٹ کی بات آڈیٹ ریپورٹ کے لابا جیسے مینجمنٹ لیٹر ہے وہ کب پروائیڈ کریں گے وہ اگری کر لیتے مینجمنٹ کے ساتھ ایکسپرٹ کے ساتھ بھی اگری کر لیتے ایکسپرٹ ہمیں ریپورٹ دے گا یہ تو ہوگی آڈیٹ ریپورٹ کی بات یہ کر رہا ہے مینجمنٹ لیٹر کی یا کچھ اور اس طرح کی ملتی جلتی ریپورٹ یہ کس ریپورٹ کی بات کر رہا ایکسپرٹ ہمیں کب ریپورٹ دے ایکسپرٹ کے ساتھ بھی اگری کرنا ضروری ہے کیونکہ ایکسپرٹ کی ریپورٹ کا آرڈیٹ ریپورٹ سے پہلے آنا لازمی ہے آرڈیٹ ریپورٹ کے بعد اگر ایکسپرٹ ریپورٹ دے گا کسی کام کے نہیں اس لئے ایکسپرٹ کے ساتھ ہم لازمی اگری کر لیتے ہیں پہلے سے سٹارڈ میں کہ سر آپ ہمیں ریپورٹ کس دن دیں تاکہ اس ریپورٹ کی روشنی میں اگر کوئی موڈیفیکیشن ضروری ہے تو ہم اس کو انکلوڈ کر سکے ریپورٹ کس 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 دیریکشن اچھا یہ تھا ہمارا جو دیفینیشن پڑھا تھا سکوپ یہ سکوپ والے پوائنٹ سا یہ ٹائم والے اور دیسی ڈیریکشن کا مطلب کیا ہے کس طرف ہم نے اپنی آڈی ٹیم کو لگانا کن ایریاز کے اوپر فوکس کرنا یاد رکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری آڈیٹ ایفرٹس ڈیریکٹ کرتے ہیں ہم جن کے اوپر دو چیزوں دو طرح کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں ایک وہ جو اماؤنٹ وائز لارج ہوں مٹیریل اور دوسرا جن میں رسک زیادہ ہو تو جن کو سامنے رکھتے ہیں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آڈیٹ ایفرٹس کن ایریاز کے اوپر فوکس کرنی ہے وہ مین فورس دو ہیں جن ایریاز میں رسک زیادہ ہے وہاں پہ ایفرٹس اپنی زیادہ لگائیں گے جو ایریاز ہائیلی مٹیریل ہیں وہاں پہ ایفرٹس زیادہ لگائیں گے اور پھر جن میں ریسن ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں ان میں رسک بھی ہوتا ہے ہمیں پتہ چلا سیشن میں کوئی سگنیفیکنٹ رویین نہیں لیکن فرض کیجئے کر آئی کیا آپ اپنی ایفرٹس کو ان رویین کے اوپر فوکس کرتے کیونکہ رویین کا زیادہ جانس ہے exactly اسی طریقے سے بتا رہا ہے کہ اگر ان ڈیویلپنٹس میں یا اپنی فنانش پوڑی میں ریسن ڈیویلپنٹ ہوئی ہے کوئی نیا سٹینڈر اپلائی ہوا ہے کوئی نیو ریگولیشن اپلائی ہوئی ہیں تو ان ریسن ڈیویلپنٹس کو بھی ہم نے اپنی اپنی آڈیٹ سٹریٹجی میں لکھ دیں گے تاکہ ان کو فوکس کریں اور ان کو ویلیویٹ کریں ان کو صحیح طریقے سے کاؤنٹ فار کیا گیا کے نہیں اور آڈیٹ اپروچ ہماری کیا ہوگی سسٹم بیش اپروچ یہاں سبسنٹیو اپروچ سسٹم بیش اپروچ میں ہمارا فوکس انٹرن سسٹم 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 سم مراد انٹرنل کنٹرول سسٹم ہے پورے آڈیٹ میں جہاں کہیں ورڈ سسٹم آئے گا اسے مراد کیا ہے انٹرنل کنٹرول سسٹم ہماری دو طرح کی اپروچ ہوتی ہیں ایک سبسٹینٹیو اپروچ جس میں ہم سبسٹینٹیو پروسیجر کے اوپر زیادہ فوکس کرتے ہیں انٹرنل تیسٹ آف کنٹرول پرفارم نہیں کرتے کیونکہ ریکوائیڈ نہیں ہوتے اور کچھ آڈیٹرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ کنٹرول کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں سبسٹینٹی پروسیجر بھی پرفارم کرتے ہیں اس اپروچ کو جس میں کنٹرول کو بھی ٹیسٹ کیا جائے سبسٹینٹی پروسیجر بھی پرفارم کیا جائے اسے کہتا ہے سسٹرم بیس اپروچ اور جس میں صرف سبسٹینٹی پروس پرفارم کیا جائے سبسٹینٹی صرف سبسٹینٹی سامراد ریسک اسیسمنٹ تو ہوتے ہی ہیں اس کا مطبع یہ ہوا دو چیز ہیں بڑی دنیا میں ایک سسٹرم بیس اپروچ ایک سبسٹینٹی اپروچ سسٹرم بیس اپروچ کیا ہے جس میں ریسک اسیسمنٹ پروس پرفارم ہوتے ہیں سبسٹینٹی پروس کیا ہے جس میں ریسک اسیسمنٹ اور سبسٹینٹی پروس جیجر انٹرنل کنٹرول تیس نہیں یعنی سسٹرم بیس اپروچ میں ہماری ایفرٹ ڈیریکٹی ہوتی ہیں ٹورڈ انٹرنل کنٹرول سسٹرم اور سبسٹینٹی اپروچ میں ہماری ایفرٹ ڈیریکٹی ہوتی ہیں فوکس کر رہی ہوتی ہیں سبسٹینٹی پروس 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 دونوں میں سے کون سی اپروچ بہتر ہے سسٹرم بیس اپروچ بہتر بہتر بہرحال سبسٹینٹی ٹیسٹنگ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ٹیسٹ اپ کنٹرول پر فارم کرنا بہرحال ریکمینڈ تو ہے ریکوائیڈ ریکوائیڈ ریسورسز کتنے چاہیے ریسورسز امراض ہیومن ریسورس بھی ہیں ریسورسز امراض ان کو کیسے ڈیریکٹ سپروائیڈ ریویو کیا جائے گا بھی ایسا تو نہیں کہ ٹیم جب سٹریڈی کا یہ کلم دیکھتے نا اس میں ایک بڑا سا چار نظر آتا تھا جس میں لکھا ہوتا تھا اس ڈیر سے لے اس ڈیر تک آڈی ٹیم میں آٹھ لوگ ہوں گے اس چونکہ آئی کیا پیپر ہے سی فی پیپ زیادہ تا سینئر چھوٹیوں پر چلے جائیں گے تو کلائنٹ پر صرف ایک یا دو جنئر لوگ بیٹھے ہوں گے باقی سینئر کو چھوٹیوں کی کم ہوں گے لیکن جیسے ہی چھوٹیوں کے باد یہ واپس آئیں گے دسمبر لینڈ ہو جائے گا کام کا فوکس بڑھے گا تو پھر بارہ لوگوں کی ضرورت ہے یہ ساری ایک ایک بندے کی پلیننگ کی ہوتی ہے یہ رسورس اس کے لابہ لیپ چاہیے کمپیوٹر چاہیے کلائنٹ کتنے کموڈیٹ کرے گا ہم نے کتنے ارینج کرنے خود سے ساری پلیننگ یعنی آپ دیکھیں اوپر پورے ایڈٹ کی پلیننگ ہو رہی ہے کن چیزوں کو ہم نے ویریفائی کرنا ہے کب تک کرنا ہے کن چیزوں کے اوپر فوکس کرنا ہے کون لوگ یہ کام کریں گے بڑے بڑے سارے ایڈیسی ان ہو رہے ہے پھر پریلمین انگیجمنٹ ایکٹیوڈیز آ گیا جلدی سے بتائیے پریلمین انگیجمنٹ ایکٹیوڈیز کیا ہے ایکسیپٹنس انگیجمنٹ ایکسیپٹنس انگیجمنٹ ایکسیپٹنس انگیجمنٹ بتا کیا رہی یہاں پہ کہ افیشلی آڈیٹ سارٹ کرنے سے پہلے ایکسیپٹنس سٹیج پہ جب آپ پروشیجر پر فارم ایکسیپٹنس سٹیج پہ آپ اسے دیورنگ آڈیٹوس انفرمیشن کو یوز کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں اگر ایکسیپٹنس سٹیج پہ آپ کو پتا چلا کہ کوئی میس سٹیٹمنٹ ہے جس کے اوپر پریڈیسیسر آیٹر کا ڈس اگریمنٹ تھا ہمارا ریسک بڑھ جائے گا ہمیں اس کو اپنی سٹیٹیجی میں انکلوڈ کرنا چاہیے کہ یہ ایک اہم میٹر ہے ہمیں پتا چلا فار ایکسیپٹنس انکلوڈیس پروسیجر میں کہ سی ای ای فو میں کی انٹیگریڈی ڈاؤٹفول ہے لیکن ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہم زیادہ پروسیجر پروسیجر کر کے سکیپٹنس بڑھ کے پاس کی پریویس انفرمیشن ہونا اس کو بھی یوز کر لے آڈٹ سٹیٹیجی بناتے ہوئے اور یہ تو پریلینر انگیجمنٹ ایکٹیوٹیز تک رہا رک گیا آگے چل کے ایک سٹینڈر ہے وہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے اگر پچھلے سال کے آڈٹ میں یا پچھلے سالوں میں کوئی اور سرویس پروائیڈ کرتے ہوئے آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے نا اسے بھی آپ اس آڈٹ میں یوز کر سکتے ہیں سٹیٹیجی بنانے میں پریویس انفرمیشن کو یوز کر سکتے ہیں یہ ہمارا آڈٹ سٹیٹیجی کے فیکٹرز کلیر ایکزام میں کس طریقے سے پوچھ سکتا ہے آپ کو کوئی ایک ہیڈنگ دے دے گا اور آپ سے پوچھے گا بتاؤ اس میں کون سے فیکٹرز ہیں خاص طور پر جو اس کی فیوریٹ ہیڈنگ ہے نا وہ یہ ہیڈنگ کلیر کوئی پرابلم تو نہیں اس میں آگے چلتے ہیں ایڈیشنل پلیننگ فار ایڈیشنل آڈٹ ایڈیشنل 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 پلیننگ میں اس میں سب سے ہی کر ایڈیشنل پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ایڈیشنل پلیننگ فار ایڈیشنل آڈٹ یہ آج کے لیکچر میں سب سے ہم یہ دو کنسپٹ ہیں پوچھنے کو کچھ بھی پوچھ سکتا ہے پڑھیں گے سارا ڈسکس سارا کریں گے لیکن زیادہ ہم یہ دو پوائنٹ ایڈیشنل پلیننگ فار ایڈیشنل آڈٹ پہلا کوئیسن مجھے یہ بتائیے جلدی سے انیشنل آڈٹ کسے کہتے ہیں پچھلے سال آڈٹ کسی اور نے کیا اس سال ہم کر رہے ہیں اچھا اس کا اپوزٹ کیا ہے ریکنگ آڈٹ کس میں رسک زیادہ ہے انیشنل آڈٹ میں رسک کیوں زیادہ ہے کیونکہ ایک تو ہمارے پاس لیمٹیڈ انڈرس سینڈنگ ہوتی اور دوسرا اپننگ بیلنسز کو ہم نے ویریفائی کرنا ہوتا ہے اچھا اپننگ بیلنسز کا اگزیمپل کے ساتھ سمجھ لیں کہ پچھلے سال کا کلوزنگ سٹارک پری ڈیسیسر آڈٹ نے ویریفائی کر لیا اس سال وہ اپننگ سٹارک بن رہا ہے کیا ہمارے لیے اس سال میں اپننگ سٹیٹمنٹ کا فصہ بن رہا ہے کوئیسن یہ ہے کیا میں یہ ایزیون کر لوں کہ یہ تو کلوزنگ سٹارک ہے پچھلے سال کا یہ پچھلے سال کی آڈٹ نے ویریفائی کر لیا ہوگا مجھے اس کو ویریفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے نہیں اور اس سال کی فائننش سٹینڈمنٹ میری یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اکاؤنٹنگ کے دو سٹینڈرڈ آئی ایس ٹین آئی ایس سٹی سی 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 یہ آڈٹ میں بھی یوز ہوتے ہیں کیا میں یہ کر لوں کہ اکاؤنٹنگ کے ٹیچے نے پڑھا دی ہیں اور مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے سلی بس میں ان کی انڈرسینڈنگ موجود ہے تو جتنا کو ریلیوینس ہے ان کنسیپٹ کی اڈٹ کے ساتھ پورے کا پورا سنڈرڈ نہیں جتنا حصہ ریلیوینس ہے اتنا مجھے پڑھانا چاہیے چاہے کاؤنٹنگ کے ٹیچر نے پڑھایا ہو یا نہ پڑھایا بتائیے کیونکہ میرے سکوپ میں شامل ہے مجھے یہ پڑھانا ہے اگریڈ اس لئے آپ کو وہ لسٹ دی یاد ہے نہیں آپ صرف پوچھتے ہی ہوتے ہیں سریعہ اگزیمپلز کون کون سیاں لکھوا دیں کس زگہ پوچھتے ہی ہوتے ہیں یاد کبھی نہیں کرتے آپ کیا مطلب لکھوا دوں چلو لکھ لکھ اس پہ ایڈرسٹنگ ایونٹ کی بھی ایڈرسٹنگ کی بھی اور جس نے ایڈرسٹنگ یاد نا نا کی ایڈرسٹنگ کی سالو نہیں ہوگی اور اسی طرح جس نے چیپٹر 3 کی لسٹ نہیں پڑی ہوئی سمجھی ہوئی اس سے تو بلکل کی سالو ہوگی اپ چیپٹر میں بھی لسٹ 11 یہ دو چیپٹر دو چیپٹر آپ سمجھ رہے کہ ابھی تو نئے چیپٹر سے پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ یہ دو چیپٹر تک ہمارے ہو چکی ہیں کب جب ہم نے چیپٹر 3 کی جو لسٹ ہے نا کی سٹڈی یاد ہے رس کی پروفیشنل لیکچر لگائے تھے حالانکہ ضرورت نہیں تھی وہ کیوں لگائے وہ اصل میں ان چیپٹر کے لیکچر تھے چیپٹر 2 میں ہاں وہ پروفیشنل سکیپٹیس سیزم آلی چیپٹر 2 میں چیپٹر 2 میں پروفیشنل سکیپٹیس اس کا بھی پیج نوٹ کر لیں اس کا 17 تو جس نے یہ لیسٹ نہیں سمجھی جس نے نون لیسٹ یاد نہیں کی میں نے یہ کچھ بھی نہیں کیا تھوڑا بہت کیا لیکن وہ رسک پہ ہے تو مجھے بتائیے اب یہ چیزیں جو جو کاؤنٹنگ کی ہے جو لاؤ کی ہیں اسی طرح جو چیپٹر 6 تھا یہ بھی اصل آلی چیپٹر یاد رکھے کسی بھی دوسرے سبجیکٹ کی جو چیزیں ہمارے سلیبس کو افیکٹ کر رہی ہیں ہمارے سکوپ میں وہ اس ٹیچر کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ صرف میری ذمہ داری ہے نہیں یہ ہر ٹیچر کی جو سلیبس کی افیکٹ کر رہی ہے اس طریقے سے پچھلے سال کی فائنینش اٹھ کی ذمہ داری اس سال کی ہماری ذمہ داری اس سال کی فگرز کو اگر پچھلے سال کی کوئی فگر افیکٹ کر رہی ہے بتائی اسے ویریفائی کرنا ہماری ذمہ داری ہے کے نہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں نیش ایڈر میں رسک زیادہ ہے کیونکہ اس سال کی فگر تو ہم دستی ویریفائی کر لیتے نا مسئلہ کلوزنگ سٹاک کو ویریفائی کرنے کا نہیں ہوتا سال گزر چکا ہوتا جس چیز کو جتنا ٹائنگ گزر چکا ہو ویریفائی کرنا اتنا مشکل ہوتا ہے اس لیے نیش ایڈر ایڈر کس میں رسک زیادہ ہے آپ نے صرف یہ نہیں بتانے ایڈر میں آپ نے اگر بھی بتانی ہے کیوں ایک لیمٹی انڈسٹینڈنگ اور دوسرا ویریفیکیشن آف اوپننگ بیلنس یہ دو مسئلے ایک لیمٹی انڈسٹینڈنگ اور دوسرا ویریفیکیشن آف اوپننگ بیلنس اس وجہ سے یہ دونوں ہی مسئلے اس وجہ سے انیشل آڈر میں رسک اچھا رسک زیادہ ہے تو بتائیے پروسیجر بھی زیادہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ کیف لیول پہ وہ ہمیں صرف یہ پوچھتا ہے کہ انیشل آڈر میں پروسیجر ایڈیشنل ہوں گے مجھے صرف پلاننگ والے ایڈیشنل پروسیجر بتا دو مجھے پرفارمنس والے نہ بتاؤ لیکن جب آپ سی فیف لیول پہ جائیں گے وہ آپ سے کہے گا اوپننگ بیلنس ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لئے کیا پروسیجر ہے یہ بتاؤ اوپننگ فکس ایسر ہیں اس کو ویریفائی کرنے کے لئے کیا پروسیجر ہے یہ بتاؤ وہ بتاؤ یعنی ریسک اسیسمنٹ یعنی سبسینٹی پروسیجر بھی پوچھ رہا ہے اوپننگ بیلنس کے لیکن کیف لیول پہ نہیں کیف لیول پہ کیا پوچھ رہا ہے نیشل آرڈٹ میں صرف لیننگ کے پروسیجر جو بہت آسان ہے پہلے بتائیے سمجھ آئے کہ واقعی انیشل آرڈٹ پہ ایڈیشنل پلیننگ ہونی چاہیے اچھے اس میں لفظ ایڈیشنل اہم ہے ایڈیشنل کا مطلب کیا ہے کہ یہ والی پلیننگ تو ہوگی ہی ہوگی یہ تو ہر آرڈٹ پہ ہوگی یہ والی پلیننگ ایکٹیوٹیز چاہے انیشل ہے چاہے ریکرنگ ہے ہر آرڈٹ پہ ہوگی لیکن یہ والی ایکٹیوٹیز انیشل آرڈٹ پہ ہوں گے ایک دفعہ اس نے کوئسن پوچھ لیا دس گیارہ نمبر کا بڑا کوئسن کہ انیشل آرڈٹ پہ کیا کیا پلیننگ ایکٹیوٹیز ہوں گی کیا دونوں اور اگر کہے انیشل آرڈٹ پہ کنسیپ سمجھ آئے اچھا ایک کوئسن میں اس نے پوچھ لیا اب بعض اوقات کوئسن صحیح طریقے سے ڈرافٹ نہیں کرتا اس صورت میں ہمیں پھر ڈی کوڈ کرنا پڑتا ہے کہ ایک زیمینر چاہ کیا رہا ہے کچھ تین چار سال پہلے ایک دفعہ اس نے کوئسن پوچھا کیا پلیننگ اے بی سی کمپنی آپ کا اس دفعہ نیا آڈٹ پوائنٹ ہے آپ مینجر ہیں اس کی پلیننگ آپ کے ذمہ ہے بتائیے کیا ایکٹیوٹیز آپ پرفارم کریں گے سپیسیفکلی کنسیڈرنگ دیڈ اس طرح کی ورڈنگ تین نمبر کے ساتھ تین نمبر کے ساتھ ہر ایک 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 سے میں کلیرلی نہیں وہ کہہ رہا کہ ایک لیکن بار بار ریفر کر رہا ہے خاص اور مارک بھی کم ہے پھر اگزائم میں آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے کہ پلیننگ ایکٹیوٹیز کی بات کر رہا ہے کہ ایک ایڈیشنل پلیننگ ایکٹیوٹیز کی بات کر رہا ایڈیشنل کیا کیا ہوں گی ایکسیپٹنس پروسیجر ریکرینگ آڈٹ پہ ہوتے ہیں نہیں یا کم ہوتے ایکسیپٹنس اچھا یہاں پہ ایکسیپٹنس پروسیجر ایکسیپٹنس ان کنٹیننس پروسیجر نہیں ہے پہر پتایا تھا نا دن میں ریکرینگ آڈٹ پہ کنٹیننگ پروسیجر پر فارم ہوتے کے ساتھ کیا ریکارڈنگ انیشیل سیلیکشن ایز آڈٹ آپ نے موبائل خریدنے کے لئے بھائی موبائل بیچ رہے ہیں اکثر لوگوں کا پہلا سوال ہوتا ہے بھائی موبائل کیوں بیچ رہے ہیں اور یہ بھائی چلتے چلتے بند ہو جاتا اس لئے بیچ رہا ہوں اچھا اس کا یہ لازمی مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں ہری دیں گے ہم کہیں گے سستی ڈیل کر لے اسی طرح جب آڈٹ چیز ہوا مینجمنٹ سے پوچھیں نیشیل آڈٹ میں لازمی کیا پلیننگ سٹیج پہ سر کیوں ہمیں آڈٹ کو چیز کر کے ہمیں کیوں پائنڈ کیا سر وہ بہت تنگ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ مس سٹیٹمنٹ نہیں ہے وہ کہتا تھا لازمی ریکارڈ کرنی چاہیے چاہیے اسی کریں نہ کریں ہم کہتے تھے نہیں اسی کریں گے تو ہونی چاہیے وردہ نہیں ہونی چاہیے اس بات میں ڈیس اگریمنٹ تھا یا وہ مانگتا تھا جو گم ہو ہمیں اگر اس طرح کی کوئی انڈیکیشن ہے تو کیا کریں ڈیریکٹرز کو کمیونیگیٹ کرتے انگیجمنٹ لیٹر میں لکھ دیں کہ اس ایشو کا کیا ایفیکٹ ہوگا ہماری رپورٹ پہ ہماری آڈٹ پہ اگری کرتے ہیں پوچھنا چاہیے کہ نہیں بھئی جب کبھی ایک پیڈیسیسر آڈٹر کو ریموف کر کے ہمیں پائنٹ کر دیا گیا پوچھنا چاہیے کہ نہیں کہ کیوں کیا کہ ہوش ہونا چاہیے اچھا ہے وہ گیا ہے تو ہم آہے ہوش نہیں ہوش ہوش سکتا ورنہ جو کل اس کے ساتھ ہوا ہے آنے والے کل میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کمیونیگیٹ with کام کرتے ہیں یہ کس رہے کرتے ہیں ایک اس سے کوئی ایکس ایسیو بغیرہ ہے وہ پہلے بتا چل جائیں ایسیو سب سے بڑا مقصد ایسیو ایویڈنس اوپننگ بیلنس پہ صرف ایتنا یاد رکھ لیں اوپننگ بیلنس کو ہم نیوی کرنا ایویڈنس کرنا ہے یہ ہمارے سکوپ سے باہر ہے اور پھر ادھر پروسیزن بعض وقات فرم کے اپنے انٹرنل کنٹرول بھی ہوتے فرم کے اپنا قوالیٹی کنٹرول سسٹم بھی ہوتا فرم کا قوالیٹی کنٹرول سسٹم جس میں لکھا ہوتا ہے کہ انیشل آڈیٹ میں رسک زیادہ ہے اس لئے جب کبھی نیشل آڈیٹ ہوگا تو حالان کہ قوالیٹی کنٹرول ریویو ہر کلائنٹ کا ریکوائیڈ نہیں ہوتا قوالیٹی کنٹرول ریویو یاد نا قوالیٹی کنٹرول ریویو کیا ہوتا ہے آئی کیا بھی ہوتا ہے آئی کیا بھی کرتا ہے کہ ہوتا کہ کوڈ اف ایت 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 تو فرم کے قوالیٹی کنٹرول فرم فرم کے سسٹم میں فرم کے میانویل میں ہو سکتا یہ لکھا ہو کہ جب کبھی ایت ہوگا ایت 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 تو قوالیٹی کنٹرول ریویو کروایا جائے گا اور اس سے آگے ہو سکتا یہ بھی لکھا ہو کہ جب کبھی نیشل آڈیٹ ہوگا تب بھی قوالیٹی کنٹرول ریویو کروایا جائے گا اگر فرم اپنی طرف سے کچھ مزید ریکوائرمنٹ شاید کرنا چاہتی ہے کر سکتی ہے نا تو ہم یہ دیکھیں گے اگر فرم کے قوالیٹی کنٹرول سسٹم کے اندر کچھ مزید پروسیجرز بھی لکھے گئے ہیں کہ جب کبھی نیشل آڈیٹ ہوگا ہم کچھ مزید پروسیجر بھی پرفارم کریں گے تو وہ بھی لکھنے دیکھیں یہ چیزیں وہ ہیں جو آئی ایس کہتے ہیں کہ آپ لوگ نے نیشل بھی کام کر سکتے ہیں کلیر کوئی پروبلم دو نہیں یہ سب سے اہم آج کے لیکچر میں دو کنسرٹ میں نے آپ کو سب سے اہم کون کون سے پوچھنے کو کچھ بھی پوچھ سکتا ہے یاد سارا کرنا ہے زیادہ فوکس ان کے اوپر کرنا نیکس ہمارا کنسرٹ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں شاید تین چار دفعہ لیکن اگزیمپلز کے ساتھ ہمیں اتنی اگزیمپلز کے ساتھ نہیں ایک ہے دو دو اگزیمپلز کے ساتھ پڑھا نیکس کنسرٹ ہے ہمارا انٹیرم آڈیٹ یہ کیا ہو اچھا پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھئے انٹیرم آڈیٹ اور فائنل آڈیٹ دونوں ایک ہی آڈیٹ کے فیزز ہیں ایک ہی آڈیٹ کے فیزز ہیں جیسے آپ نے اپنے سٹڈی سیشن کے تین فیزز بنائے ہوتے ایک ریزلٹ سے پہلے جس میں آپ بلکل نہیں پڑھتے ایک ہوتا ہے ریزلٹ کے بعد سیشن انڈ ہونے تک جس میں آپ تھوڑا بہت پڑھتے ہیں لیکن کبھی دل کرے تو نہیں بھی پڑھتے ہیں اور پھر ایک آخری مہینے کا فیز ہے اس طریقے سے آڈیٹ نے بھی دو حصوں میں آڈیٹ فیزز کو ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے ایک client کا year end ہونے سے پہلے اور ایک client کا year end ہونے کے بعد client کا year end ہو جاتا ہے اس کے بعد auditor ویسے ہی procedure perform کرتا ہے جیسے آپ آخری مہینے میں ہمارے کچھ client تھے صبح ساڑھے نو بجے پہنچتے تھے ہم client پہ listed client تھا اور رات کو دھائی تین بجے نکلتے تھے office سے نکلتے تھے اور نکلتے پیچھے سے منجر آواز لگاتا تھا یار صبح time پہ آ جانا اس سے بڑا دکھ late sitting کا اتنا دکھ نہیں ہوتا تھا تو یہ دو phases ہیں لیکن یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں اس سے پہلے والا phase بھی ہوتا ہے وہ بات میں نے بتائی نہیں پہلے والے phase میں کو بھی پتا ہوتا ہے relaxing period year end سے پہلے سر پرسوں دے دیں گے آپ کو ہم کہتے ہیں اچھا پھر دو دن کیا کریں ایک دن چھوٹی کر لیتے ہیں کبھی late گئے جلدی آگئے یعنی وہ جو بعد میں ہمیں ہماری late sitting ہوگی دبا کے اس کی جو یاشی ہوتی ہوتی وہ آپ کی جب کبھی پلیننگ ہو نا بتا رہا ہوں آپ نے مینجر سے کہنا سر اگر میری پلیننگ کرنے کسی کلائنگ پہ تو سٹارٹ سے کریں درمیان میں پلیننگ نہیں کرنے کسی ڈی میمبر کو کہتے ہیں درمیان میں اس جگہ پہ بندے چاہیے جاؤ درمیان میں آپ پلیننگ ہوگی تو سمجھ لے جو مکھن ملائی پیریڈ تھا وہ گیا لسی کی طرح آپ کے ساتھ ہو گا تو بہرحال دو فیز ایک انٹیرم ارڈیٹ اور دوسرا انٹیرم ارڈیٹ کون سا پروسیزر اور فائنل یہ رینڈ کے بات کو ایسے میرا یہ ہے کیا یہ دیکھیں فائنینشل سٹیٹمنٹ کب بنیں گی اکتیس دسمبر کو کیا ہم اکتیس دسمبر سے پہلے کچھ آرڈیٹ پروسیز پر فارم کر سکتے ہیں میرا تو خیال یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتے جب فائنینشل سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہوں گی تو پروسیجر گئے کر سکتے ہم وہ سارے پروسیجر پر فارم کر سکتے ہیں جن کے لیے فائنینشل سٹیٹمنٹ کی ضرور نہیں جیسے ہم رسک اسیسمنٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم ٹیسٹ آف کنٹرول انٹیرم آڈیٹ کر سکتے ہیں ایون سبسٹینٹی پروسیجر بھی کچھ کر سکتے ہیں کچھ کر سکتے ہیں جیسے بیلنشیٹ ابھی نہیں بنی ہوگی لیکن کچھ انکم سٹیٹمنٹ انکم ایکسپینسز تو بن گئے ہوں گے نا ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں ٹریکٹرکل ہوتا کیا ہے اس کو ایک 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 یہ ہے ہمارا ایک جنوری دو ہزار بائیس یہ ہے اکتیس اکتوبر دو ہزار بائیس یہ اکتیس دسمبر ابھی اکتوبر کو چھوڑیں اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس دو ہزار بائیس کلائنٹ ہم سے کیا کہتا ہے سر مجھے کچھ ریزنز کی وجہ سے جیسے میں نے یو ایس ایماری ہولڈنگ کمپنی ہے اس نے کنسولیڈیشن کرنی ہے اور اس نے کہا ہے کہ پندرہ جنوری دو ہزار تئیس تک اپنی اینویل فانینچل سٹیٹمنٹ آڈیٹ رپورٹ کے ساتھ ہمیں بیجو تو آپ ہمیں پندرہ جنوری تک آڈیٹ رپورٹ سائن کر کے دے دیجئے کیا ہم پورے سال کے سارے آڈیٹ پروسیز پندرہ دنوں میں پرفارم کر سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ پریکٹس میں اکثر ریکوائر کیا جاتا ہے آڈیٹر سے اس لئے آڈیٹ سٹینڈر نے ہمیں گائیڈنس پروائیڈ کی ہے کہ اس ریکوائرمنٹ کو میٹ کیسے کرنا وہ کیا کہتے ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ ایک کمپنی آڈیٹ کرنے کے لیے دھائی تین تو آپ کیا کریں آپ ایسا کیجئے آپ کلائنٹ کے پاس 31 دسمبر کو نہ جائیں جب فائنیش سٹینڈ کر 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 جائیں آپ کلائنٹ کے پاس 31 اکتیس اکتوبر کو چلے جائیں اور اس پیریڈ میں جو یکم نومبر سے 31 دسمبر تک کا پیریڈ ہے اس پیریڈ میں اس والی ٹرانزیکشن کو ویریفائی کر لیں اور پھر اس کے بعد جو ایک جنوری سے پندرہ جنوری تک کا پیریڈ ہے اس میں اس پیریڈ کی ٹرانزیکشن کو ویریفائی کر لیں تو اس میں کیا کیا ہم نے اپنے آڈیٹ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک کیا یئر اینڈ سے پہلے جیسے کہتے ہیں انٹیرم اس فیز کو کیا کہتے ہیں انٹیرم آڈیٹ اور ایک یئر اینڈ کے بعد اس فیز کو کیا کہتے ہیں اگر کنسیپٹ سمجھ آ گیا تو مجھے بتائیے اگر میں آپ کو کچھ اگزیمپل شیئر کروں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انٹیرم آپ دیکھ لیں گے کتابیں بند کر دیں اور ادھر نہیں دیکھ میں آپ سے پوچھتا ہوں پروسیجر میں پوچھتا ہوں پہلے بتائیے انٹیرم آڈیٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہوتا 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 ہم اپنے برڈن کو شیئر کر لیتے ہیں فلیکسیبل پلاننگ کر سکتے ہیں یعنی امیجن کیجئے اگر سارے سارے پروسیجر یہ پروسیجر کے بعد پرفارم کرنے ہو تو ایک دن میں 20-20 گھنٹے کام کرنا پڑے گا تو ہم بیلنس کر لیتے ہیں کچھ پروسیجر پہلے کچھ بات میں جیسے اگر آپ نے پہلے سارے ٹاپک پڑے ہو سارے گھنٹے بھی پڑھ کے کیونکہ آپ نے پہلے بڑا ہوا ہے پہلے انٹیرم آئیٹ پروسیجر میں زیادہ برڈن نہیں ہوتا پروسیجر کی طرف آتے ہیں یہ تو میں نے آپ سے ایڈوانٹی شیئر کیے انٹیرم آئیٹ کرنے کی ایڈوانٹی ہیں پروسیجر انڈرسینڈ آف انٹیٹی کنفرمیشن لیٹر سینڈ کرنا کنفرمیشن لیٹر سینڈ کر نورملی نورملی فائنل آئیٹ میں انٹیرم آئیٹ کی اجازت ضرور نہیں گئی ہے آپ یاد ہم نے پروسیجر پڑے تھے انٹیرم آئیٹ میں کنفرمیشن لیٹر سینڈ کرے لیکن نورملی ہم کنفرمیشن لیٹر سینڈ کرتے اچھا ایک آپ کو بتاتا ہوں بیلنس شیڈ کے جتنے بھی ایریاز ہیں ان کے جتنے بھی ویریفیکیشن کے پروسیجر ہیں وہ فائنل آئیٹ میں کیے جاتے ہیں کیونکہ انٹیرم آئیٹ میں اگر 31 اکتیس اکتوبر کی بیلنس شیڈ کو ویریفائی کر بھی لینا اس کا فائدہ نہیں کیوں نہیں ہے 31 دسمبر پہ فگر چینج ہوگی دوبارہ ویریفائی کرنی پڑے گی لیکن 31 اکتوبر پہ انکم سٹیٹمنٹ کی فگر کرنے کا فائدہ ہے کیوں نومبر اور دسمبر کی انکم اور ایکسپینس ایڈ اپ ہوں گے پچھلے وارے دس مینوں کی انکم ایکسپینس پہ فرق نہیں پڑے گا آگے چلتے ہیں بیلنس شیٹ کی ایٹمز کو ویریفائی کرنا پروفیٹ اور لاؤس کی ایٹمز کو ویریفائی کرنا ٹیسٹ آف کنٹرول آنڈرس آف کنٹرول آرڈی ریپورٹ سبسیکوینٹ ایونٹ کو ریویو کرنا آنڈر وہ ضاہر یہ رین کے پاس سبسیکوینٹ ہوگے اچھا اب ایک ویسٹن جس پہ پھر آپ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے انیلیٹیکل پروسیجر پر فارم کرنا یہ دونوں میں آپ کو انیلیٹیکل پروسیجر کی تین ٹائیو سامنے بڑی تھی ایک سٹارٹ میں ایک دیورنگ ایک ایک جو سٹارٹ والی ہے نا ریسک سیسمنٹ کے لیے یا سبسیکوینٹ پروسیجر کے لیے وہ آپ جسے ہم کہتے ہیں پریلیم انیلیٹیکل پروسیجر وہ انٹرام آڈ میں کر سکتے ہیں لیکن جو تھی ہمارے اوبرال ریویو جسے فائنل انیلیٹیکل پروسیجر کہتے ہیں وہ فائنل پروسیجر شاید 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 ڈاکومینتیشن آف انٹرنل کنٹرول سسٹم ڈاکومینتیشن بھائی ڈاکومینتیشن جب انڈرسینڈنگ اپٹین کریں گے تب ہی ڈاکومینتیشن کریں گے انٹرم میں cut off تیسٹ آن سیلز فائنل اچھا ایڈجسمنٹ دیورنگ پریپیریشن آف فائنینشل سٹیٹمنٹ جیسے ہی ایڈجسمنٹ ہوتے نا ڈیپریشیشن کی ایڈجسمنٹ کلوزنگ سٹار کی ایڈجسمنٹ کنسولیڈیشن کی ایڈجسمنٹ یہ ڈیرینڈ پہ ہوتے ہیں شباہ 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 گوئنگ کنسن ایسیسمنٹ شباہ 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 چلیے یہ تھا ہمارا ٹاپیک ابھی پندرہ منٹ پڑے ہوا ہاں کچھ شیپٹر ایڈ کے کوئیشن رہ گئے تھے ہاں ٹھیک ٹھیک تو آج فرس ٹائم ہاں فرس ٹائم ایسا اور فرس ٹائم ایسا ایس لیے کیونکہ میرے ذنہ میں تھا کہ ابھی ایکسٹر لیکچر بھی ہے نا تو تھوڑا سا ادھر پڑھا لیتے ہیں اور لنک آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا جب اپلوڈ ہوگا آپ لیس میں آپ کا نام ہے براڈ لیس میں آپ لنک بیج دوں گا انشاءاللہ دیکھ لیں پرابلم تو نہیں ہے نا پرابلم ہے تو مجھے بتا دے دیکھیں دو ریزن کی وجہ سے ایکسٹر کلاس کا کی ہے ایک ہماری پریکٹریس زیادہ ہو اور دوسرا سیشن جلدی ہتم ہو جائے آپ نے کہا جلدی ہتم ہو جائے ورنہ کوئی پرابلم نہیں ہے روٹین میں چلنا ہے تو روٹین میں بھی چلا جا سکتے چلیے ابھی تو پندرہ منٹ ہے نا ابھی تو ہم کویسٹن کر تین چار دکھائیے کیا ایسے تو نانا کریں کہ نہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں اب آپ اس لیکچر میں باقی ٹائم میں پندرہ منٹ پڑھنا نہیں چاہ رہے ہیں پڑھنا چاہ ہمارے کوئیسٹن تھے چپٹر چپٹر ایٹ چپٹر ہاں ایٹ پہ آئیے کیا چپٹر پڑھنا شکریہ کئی پڑھنا نائن تھا نائن تھا یہ تین کوئیسن ہے صرف نائن ٹی الی ٹی ایٹ بھی آئیٹ بھی آپ آئیٹ پارٹنر آئیٹ آئیٹ پراریٹ پی آئیٹ آئٹ آئیٹ آئیٹ آئٹ آئیٹ آئٹ دنگیجمنٹ لیٹر دیر ساتھ اپریل کو انگیجمنٹ لیٹر سائن کر دیا یہ پیج 100 آپ کی بک کے اوپر the audit for the year ended 31st march 2017 is in progress audit چل رہا ہے assuming that today is 10 اپریل آج 10 اپریل ہے board has requested you to change the terms of audit engagement being audit partner what matters you will consider with regard to this matter پہلے تو مجھے بتائیے یہ during audit terms change ہو رہی ہے کہ recurring audit کی بات کر رہا ہے کہ نیا engagement لیٹر ایشو کرنا کے لیے کیا matter consider کرے گا پارٹنر reasonable justification ہے کہ نہیں ہے اور پھر اس کے بعد ہمارا solution دو حصوں میں جائے گا اچھا یہ یہ دونوں باتیں لکھنے چاہیے کہ اگر change reasonable ہے reasonable justification ہے دونوں باتیں لکھنے چاہیے کیوں ہاں آٹھ نمبر ہے ورنہ requirements ہے صرف ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ یہ کہہ رہا ہے what matter you would consider تو وہ تو ایک ہی matter ہوتا ہے reasonable justification لیکن آٹھ نمبر صرف ایک ہی اتنا لکھنے کے تھوڑی دے گا اس کے بعد آپ کو آگے دو حصوں میں solution کو divide کرنا پڑے گا بیٹھے کوئی problem تھی آپ ایسے پریشان ہو رہا تھے question 9 laptop 5 میں لگ جائیں گے laptop ہو آنے میں question 9 azim and company have been auditors of shaheed corporation limited and state company for the past many years you have been appointed as the audit engagement manager briefly explain the matter which you would consider while assessing the need to send a new engagement letter new new ka لفظ engagement letter سب سے اہم ہے new engagement letter پچھلے کئی سالوں سے auditor ہے کیا new engagement letter send کرنا چاہیے کیا matter اگر circumstances ہیں جو صرف اتنا لکھتا ہے کہ circumstances کے لیسٹ بھی دیں نہیں ہے بتائیے misunderstanding مجھے لگا مجھے لگا پتہ نہیں آپ کو لگے گا کہ نہیں لگے گا لیسٹ اینی فور سچویشن ڈیڈ میں ریکوائر وی این ٹرمز آف آرڈن اگریج میں لیٹر صحیح ہے ابھی چونکہ ریکرنگ کی اینڈ میں میں نے لکھا ہوئے نا تو آپ کو پتہ اس کے آنسر میں ریکرنگی آئے گا جب ایگزیم اب آپ سوچئے کہ ایگزیم میں یہ question آیا ہے جس میں question کے ساتھ یہ mention نہیں ہوتا کہ یہ کس chapter کا ہے تو student اس میں confuse ہو گئے کہ یہ during audit revient کی بات کر رہا ہے یا کہ recurring audit پہ revient پھر سے پڑھتے ہیں list any four situations that may require revient in the terms of audit engagement letter اگر آپ یہ recurring audit والے concepts کو پڑھیں نا اگر آپ نے پڑھا ہو دھیان سے تو وہ آپ کو دو چیزیں بتاتا ہے ایک یہ بتاتا ہے کہ اگر circumstances change ہو جائیں تو نیا engagement letter ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ terms کو revise بھی کرتے ہیں جس کی وجہ نیا engagement letter issue کرنا پڑتا ہے جیسے special terms کو add کر دیا اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ recurring audit میں revient کی term use کر رہا کہیں پہ ہاں بلکل تو یہاں پہ تھوڑی سی confluence ڈ کو ہوتی ہے کہ کون سے والے learning objective کا question ہے during engagement terms change ہو رہی ہے یا کہ end of the audit recurring audit کی بات کر رہا ہے revient سے مراد ذہن میں وہ ہی آتا ہے کیا ہکن سیٹ دیورنگ بلکل اسے clearly mention کرنا چاہیے تھا یہاں پہ لیکن یہاں پہ جو لفظ four ہے نا four situation اس سے ہمیں indicate ہو رہا ہے کیونکہ وہ تو تین تھے four situation ہے ہی اس لکھ لیکن بھارہال یہ question صحیح طریقے سے drop نہیں ہوا اس میں اسے mention کرنا چاہیے تھا کہ آپ کا audit complete ہو چکا ہے آپ اس سال نئے terms agree کرنا چاہتے ہیں بتائیے کن factors کو سامنے رکھیں گے کون سے ایسے factors ہوں گے جن کی روشنی میں new terms کو agree کیا جائے گا تو یہ اس کو ما کر لے question 10 یہ تھوڑا confusing ہے اور یہ genuinely confusing ہے اس کی statement clear نہیں ہے 11 پڑھتے ہیں 11 میں کیا وہ ہمیں clear information دیتا ہے کہ اس طرح کے confusion والے question کبھی کباری پوچھتا ہے یہ نہ سمجھے کہ ہر دفعہ پوچھتا ہے اگر اس طرح پوچھ لیا تو کیا کریں گے نہیں وہ کبھی کباری پوچھتا ہے اور normally اس میں بعض اوقات margin دے دیتا ہے 11 your firm has been repointed repointed as audit of elegant limited for the year ended 30th June 2015 the firm has been the auditor of EL for the last 5 years اسے پانچ سال سے کرتی رہا ہے required a how would you assess whether it is necessary to send an engagement letter to EL for the year ended 30th June 2015 clearly پتا چل دا کے نہیں بالکل کہ کیسے سائز کریں گے کہ نیا engagement letter issue کرنا ہے کہ نہیں کرتی بھی state how you would proceed if EL request your firm to change certain terms of the engagement اگر ریکویسٹ کریں اب یہ کونسا کویسٹن ہے یہ وہ ریزنبل جیسٹیفکیشن والا کویسٹن ہے یہ کویسٹن 11 اچھا کویسٹن ہے اس کو اس نے دونوں کنسرپس کو پوچھ لیا بھائی کلیر اچھا ٹائم ابھی بھی ہے لیکن پھر ایک وعدہ کریں کہ کم از کم آج کا لیکچر آپ اٹینڈ کریں کیونکہ آج کا لیکچر جو ہے نا اس میں کچھ ہم نئی چیزیں بھی سیکھ لیں گے ٹھیک ہے آج کا اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے چونکہ میرے اچھا ایک چیز اور جن میں رکھیے گا جس دن آپ کا ریگولر لیکچر میں یاد کرنے والا material زیادہ ہوگا نا کیونکہ میں جب لیکچر پلان کر رہا ہوتا نا صرف یہ نہیں پلان کر رہا ہوتا کہ میں ایک گھنٹے سوا گھنٹے میں کیا کچھ کور کروا سکتا ہوں ہم اس چیز کو بھی سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ سٹوئنٹ کیا آج کے دن میں جو کچھ ہم یاد کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا تو اس میں چونکہ کل کے حالانکہ یہ والی جو باتیں ہیں نا یہ کوئی اگر تھوڑی سی حمد کرتے نا ہم تو کل کے لیکچر میں بھی کور ہو سکتی تھی لیکن وہاں فیل کرتے ہیں کہ تھوڑا اور برڈن ہو گیا ہے اور خاص طور پر یاد کرنے کے لئے پرابلم ہوتی ہے یہی چیز میں ایکسٹرا لیکچر میں بھی یہی چیز کنسیڈر کروں گا یہ ذہن میں رکھئے گا یعنی آپ کو انشاءاللہ یہ فیل نہیں ہوگا کہ برڈن بڑھ گیا ہے برڈن بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے ہاں ہفتے والے دن ہو سکتے آپ کو لگے برڈن بڑھ گیا اتوار کی وجہ سے لیکن روٹین میں انشاءاللہ میری ذمہ داری ہے میں کوئی بھی کنسیٹ پڑھاتے ہوئے ہیں یہ ذہن میں رکھوں گا کہ ایک دن میں آپ کتنا کام کر سکتے ہیں تو آپ کو جو روٹین والا لیکچر ہوگا نا اس میں تھوڑی ریایت مل جائے گی تاکہ آپ ایکسٹرا والے لیکچر میں بھی مٹیریل کو اور اگر روٹین والے لیکچر میں سفیشنٹ کور ہو رہا ہے ایک دن کا کام تو پھر ایکسٹرا والے لیکچر میں صرف ہم کیس سٹڈی یا کوئیسن کی پریکٹیس کریں گے کوئی ایڈیشنل کنسیٹ نہیں آئے گا میں فالو کر رہے ہیں تو آپ نے ایکسٹرا کلاس کا یہ مطلب نہیں لینا کہ اب آپ کو ڈبل کام کرنا پڑے گا میں نے آپ کو ڈبل ٹائم کلاس میں بیٹھنا پڑے گا پہلے ایک گھنٹہ آپ دو گھنٹے بیٹھنا پڑے گا ایک گھنٹہ صبح اور ایک گھنٹہ دوپہر میں لیکن گھر جا کے جو آپ کا کام کام پڑھنے ہوگا کیونکہ میں اس کو اپنی پلیننگ میں رکھوں گا کہ میں ایکسٹرا کلاس میں کیا پڑھانا ہے ریگولر کلاس میں کیا پڑھانا ہے اس کو ذہن میں رکھوں گا کہ دوسرے پیپر بھی تیار کرنا ہے تو وہ ٹائم ایفیکٹ نہیں ہوگا ہاں جو آڈٹ کا دو گھنٹے کا میں نے آپ سے شروع میں مانگا ہوئے نا وہ اتنے ٹائم رہے گا انشاءاللہ کلیر چلی آج کا لیکچر یہ آپ میں ختم کرتے ہیں اللہ حافظ